آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت مزے کا ہے اور میرا فیوریٹ ٹاپک ہے وہ ہے روزہ روزے سے انسان کو کیا فوائد ملتے ہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر زبیر مرزا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر اور آپ کیسے ہیں نمی جوانی نمی عمر کے لیے مفید مشہر لے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت مزے کا ہے اور میرا فیوریٹ ٹاپک ہے وہ ہے روزہ روزے سے انسان کو کیا فوائد ملتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کریں کینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل ضرور دبا دیں کیونکہ روزے پہ میں چھوٹی چھوٹی چھار پانچ ویڈیوز بناوں گا جو تسلسل سے چلیں گی تو آپ سے کچھ مس نہ ہو پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں اس نے میری بہت ساری ویڈیوز ماضی میں بھی ڈالی میں ہیں چونکہ رمضان آنے والا ہے میں نے کہیے کہ ریفریشر کورس آپ لوگوں کے لئے ہو جائے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ میڈیکل سائنس کی جو ریسرچ ہے بہت ایکسٹینسیو ریسرچ کے مطابق روزہ انسان کے لئے مشکل کام نہیں ہے انسان کے لئے روزہ ایک فطری عمل ہے کیونکہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے جو انسان ہوتا تھا وہ تین وقت کھانا نہیں کھاتا تھا ہر وقت کھانا نہیں گھر نہیں ہوتے تھے گھر میں بریج نہیں ہوتے تھے کھانا رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو وہ کبھی ان کو کھانا ملتا کئی کئی گھنٹے کبھی ایک دن کبھی دو دن تک کچھ نہیں ملتا تو بھوکا رہنا ایک فطری چیز تھی اور انسانی جسم اور ہماری جینس اسی زمانے میں بنی ہیں تو ہماری جینس کو جسم کو عادت ہے اب لیکن آپ کا تجربہ یہ ہوگا کہ روزہ میں تو بڑی سستی آتی ہے کمزوری آتی ہے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا کتنا آسان ہے کہ آپ کو کمزوری سستی اور یہ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا یہ سب نہ ہو یہ سوڑا آگے چل کے بتائیں گے پہلے میں روزے کے فوائد بتا دوں روزہ سمپلی آپ یہ سمجھیں کہ جو ہمارا اسلامی روزہ ہے ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے فوائد دونوں کی ایک جیسے ہیں بس اس میں پانی پی سکتے ہیں یا آپ کھوڑی کافی چاہے پی سکتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن بہرحال اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں جن کو ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے گناتا ہوں کتنے انگنات فائد ہیں اس سے جس سے آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے آپ کی سکن بہتر ہوتی ہے آپ کا وزن کم ہوتا ہے آپ کی لمبیوں میں یہ بے شمار بیماریوں سے بچتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک ایک کر کے بتاتا ہوں یہ لسٹ اب آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں لمبی ساری لسٹ ہے اس کے بعد پہ رائیں گے کہ یہ روزے میں جو آپ کو سستی کمزوری ہوتی ہے اس کو کیسے بچنا ہے ناظرین اب یہ لسٹ آپ کے سامنے آئیے آرام آرام سے اس کو دیکھیں جو فوائد ہوتے ہیں اس میں کسی خاص آرڈر میں نہیں ہے بچ یہ ہے کہ اس سے ایک تو گلوکوز کنٹرول میں مدد ملتی ہے دوسرا باڈی میں انفلیشن کم ہوتی ہے تیسرا بہت اہم ہے کہ آپ کو باڈی کو ٹف بناتی اور باڈی کو جو سٹریس سے آگے آنے والے سٹریس سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرتی ہے پھر انٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی اس میں بڑھ جاتی ہے پھر ڈی ای نے ریپیئر ہوتی ہے اس کے اندر باڈی میں کیونکہ ڈی ای نے جن میں روزانہ بے شمار ڈی ای نے خراب ہوتے ہیں اگر یہ خراب ہوتے رہے تو پھر کینسر وغیرہ مختلف بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے تو فاسٹنگ کی حالت میں ڈی ای نے کی ریپیئر ہوتی ہے اور اس طرح جو ہزاروں پروٹین روزانہ بنتی ہیں ان کی کوالیٹی بہتر ہوتی ہے تاکہ بہتر بنے جس سے باڈی کو فائدہ ہو ایک اور بڑا اہم کام ہوتا ہے باڈی کی فاسٹنگ کی حالت میں باڈی کی ریپیئر ہوتی ہے جو بھی خراب سیل ٹوٹے فوٹے لنگڑے کانے جتے بھی سیل ہوتے ہیں نقصان دے ان کو توڑ کے باڈی ان کے پارٹس نکال کے نئے سیل بناتی ہے اور باقی جو ہوتا ہے ان کو ختم کر دیتی ہے تاکہ جسم میں خرابی نہ ہو اگر یہ سیل ایسے رہ جائیں گے خراب سیل تو بھی بیماریاں ہوتی ہیں اچھا اس سے جسم میں برداشت کی بھی بہتری آتی ہے باڈی کے بیلنس میں بہتری آتی ہے روزے کی حالت میں اچھا ہورمونز میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک تو انسلین اس میں کم ہوتی ہے روزے کی حالت میں جب باڈی کے لئے بہتہاشا فائدہ ہے آپ کو جب وزن کا آئے گا تو بتاؤں گا کیسے ہوتا ہے دوسرا ہیومن گروتھ ہورمون بڑھتا ہے اس میں اور اب نازل لگا ہے بڑھتے بڑھتے چوبیس گھنٹے کی فاسٹنگ میں دو ہزار گناہ زیادہ ہو جاتا ہے ہیومن گروتھ ہورمون اور یہ وہ ہورمون ہے جس کو جوانی کا سرچشمہ کہتے ہیں یہ آپ کے وزن کو بھی کنٹرول کرتا ہے جوانی دیتا ہے سکن کے لئے بہتہ رہے یہ سب کچھ کرتا ہے روزے کی حالت میں کلیسٹرول کام ہوتا ہے اور ایک اور چیز ہے کہ روزہ مستقل رکھنے سے کینسر کی بیماری کا انسیڈنس کم ہو جاتا ہے کیونکہ جو خراب سہلیں وہ روزے میں ریپیئر ہو جاتی ہے اس لئے کینسر کا یہ تو ریسرچ ہوئی بھی ہے کہ جن ممالک میں اسلامی ممالک میں روزے رکھے جاتے ہیں ان میں کینسر کا انسیڈنس ویسٹرن کنٹریز سے کہیں زیادہ کام ہے کیمو تھیرپی کے اندر ایک عجیب چیز ہے کہ جب کسی کو کیمو تھیرپی مل رہی اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کو کیمو تھیرپی کے جو بہت خراب سائنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان میں کافی کمی ہو جاتی ہے یہ بہت ضروری ہے کیمو تھیرپی والے اگر فاسٹنگ کریں دماغی امراض جیس سے الزائمہ ہے سیان ہے اور مختلف قسم کے ہیں ان میں بھی روزہ رکھنے سے کمی واقع ہوتی ہے اور بہتری آتی ہے وزن کم ہونا روزہ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے جس پہ ایک پوری الگ سے وہ بنا لوں گا ویڈیو بنا لوں گا تو یہ اس کے روزہ کے فوائد ہیں جو آپ کو روزہ رکھنے سے ملیں گے روزہ جیسے میں نے کہا نا کہ انسان کے لئے فطری ہے ہر مذہب میں جو ہے روزے رکھے جاتے رہے ہیں بہت ہزاروں سال سے رکھتے رہے ہیں لوگ لیکن جو ہمارے اسلام میں جو کسرت سے روزے رکھے جاتے ہیں ایک پورا مہینہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تقریباً آپ سمجھے سال میں ایک سو ساٹھ ایک سو ستر دنوں کے آلماست آدھے سال کے روزے رکھتے ہیں یہ تو روزے کے فوائد آپ کو میری اور بہت ساری ویڈیوز ہیں پیچھے ان میں اور تفصیل سے ذکر رہے ہیں اب میں آپ کے یہ بتاؤں کہ آپ کو یہ جو روزے میں سستی کمزوری اور کام نہ کرنے کا دل جو آپ نہیں چاہتا ہے لگتا ہے کیوں ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ کی کھانے کی عادات جو ہیں وہ خراب ہو چکی آپ دن میں بار بار ناشتہ لنچ اور رات کا کھانا کھاتے ہیں بیچ میں دس گیارہ بچ چائے کے ساتھ بسکٹ پشام کو چائے کے ساتھ کچھ پاپیک پیسٹری کھالی پھر رات کو ٹی وی دیکھتے ہوئے پاپکورن وغیرہ کھالی ہے تو بار بار کھاتے رہنے سے باڈی میں انسلین بڑھتی ہے اور یہ کھانے کی خواہش بڑھتی رہتی ہے یہ آپ کو تنگ کرتی ہے روزے میں تو ابھی رمضان میں آپ اس کو آگے لے جائیں اس کے بعد پھر اور دوسرے کام یہ ہے کہ جو کوشش کریں کہ میتھا روٹی چاول یہ بہت کم کر دیں سبزی وغیرہ گوشت اپنی اور گوڈ فیٹس وغیرہ یہ لے لیں تو آپ کو رمضان میں آپ کو پتا چلے گا روزہ رکھنا آپ کا کتنا آسان ہو جائے گا تو یہ آپ ٹرائی کریں شروع کریں اور پھر رمضان میں آپ کو رمضان کے ڈائیٹ کے لئے الگ سے ویڈیو بناوں گا کہ شہری پہ کیا کھانا ہے شہری پہ کیا کھانا ہے وہ بات الگ سے آئے گی